کہ دنیا میں تین بڑی عدالتیں ہیں کائنات میں تین بڑی عدالتیں ہیں سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے سب سے بڑی عدالت اس کی ہے وہ وہاں تو حساب کرے گا جو اس کی عدالت مععودہ ہے جس کا اس نے وعدہ فرما رکھا ہے حشر اجساد کے بعد جو لوگ حسابگاہ قیامت میں جمع ہوں گے اور اس کے میزان پہ ہمارے عمال تولے جائیں گے وہاں تو اس کی عدالت ہے ہی ہے اس کی ایک عدالت یہاں بھی ہے اور جسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ گڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اپنے عمل کو پیش کرو یہیں یہیں حساب ہوتا ہے یہیں کتاب ہوتی ہے یہیں جزا اور سزا کے فیصلے ہوتے ہیں قرآن میں بتا دیا سورہ نور کے اندر کہ خبیص عورتوں کے لئے خبیص مرد چنے جاتے ہیں خبیص مردوں کو خبیص عورتوں کے لئے چنے جاتا ہے تیب عورتیں تیب مردوں کے لئے اور تیب مرد تیب عورتوں کے لئے چنے جاتے ہیں حسابگاہ قیامت کسے کہتے ہیں قیامت تو یہیں لگا دی ہے حساب تو یہیں کر دیا ہے اس لیے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اللہ کی عدالت ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی عدالت ہے وہ انسانی ضمیر کی عدالت ہے انسان کے ضمیر کی عدالت ہے اور تیسری بڑی عدالت وہ انسانی تاریخ کی عدالت ہے اور میں آج اس فورم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس مبارک بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے عمل نے ہمارے کردار نے آقل اسلام کی اس امت کے لیے جو ہمارے اسناف ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس فکر رضا کے فکر علیاء کے فکر مصطفیٰ پہ چلنے والے یہ اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں یہ ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں اور یہ انسانی تاریخ کی عدالت میں بھی سرخرو ہیں